بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے شرعلم دوم کتاب خمس درس نمبر ایٹی نائن میں انفال کے بقیہ مسادیق کو بیان کیا جائے گا انفال کے مسادیق کچھ سابقاً ذکر ہو چکے ہیں اور انفال کی تعریف لووی اور اسلائی بھی ذکر ہو چکی ہے آپ بقیہ مسادیق ذکر ہوں گے آجام کا انفال میں سے ہونا بیان ہوگا آجام کا معنی اور مفہوم بھی ذکر کریں گے کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے تو اس کو بیان کرنا پڑے گا سوافل ملوک کا انفال میں سے ہونا میرا سے فاقد وارث کا حکم ذکر ہوگا نیز غنیمت بغیر اذن امام علیہ السلام کے اگر ہو تو اس کا بھی حکم کی تحقیق پیش کی جائے گی شہید سانی کی تحقیق اور تجزی اور تحلیل ذکروں گے عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی بیان کی جائے گی آجام بھی انفال میں سے ہوتے ہیں اور یہ آجام کی جمع ہے اس سے وہ درختوں کا جنڈ اور جناب علی جو جھاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو جو غیر مملوکہ جمعوں پہ یہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ جنگلات وغیرہ کیا ہوتے ہیں انفال میں سے ہوتے ہیں اور انفال وہ امام معصوم کا مال ہوتا ہے تو انشاءاللہ مزید بھی انفال کا غیبت کے دور میں جو حق میں اس ورباد میں گفتگو آنے والی ہے ابھی ہم مصداق شناسی کر رہے ہیں قصب قصب کا لفظ سمال کیا ہے شہید سانی نے تو اس کا معنی بھی جو ہے نئے وغیرہ جو ہوتی ہیں کانے وغیرہ اور یہ چھوٹی چھوٹی جو جاڑیاں اگاتی ہیں ان کو شامل ہے تو قاموس میں اس کا معنی جو ہے جنگل کیا گیا ہے اجمع کا تو اس حوالے سے جنگلات وغیرہ جو کسی کی ملکیتی زمین کے علاوہ پائے جاتے ہیں تو وہ سارے انفال میں شمار ہوں گے رعوس الجبال یعنی کہ یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں پہاڑوں کی چھوٹیوں ہوتی ہیں جو لوگوں کی ملکیتی نہیں ہوتی تو وہ سارے بھی انفال میں جاتے ہیں اور اسی طرح وادیاں جو ہوتی ہیں یہاں سے پہاڑوں کے درمیان میں گزرتا ہے سلاب وغیرہ وہ بھی انفال کا عصہ ہوتے ہیں تو ان سب میں جو میعار ہوتا ہے یعنی پہاڑوں کا اور درے جو ہوتے ہیں ان کو پہچان کا وہ میعار عرف ہوگا باقی جو ہے ایک اہم چیز جو انفال میں سے شمار ہوتی ہے وہ سوافی ملوک ہے سوافی جمع سافیہ کی اور اسی طرح قطعے کا لفظ بھی ہوتا ہے وہ قطعہ کی جمع ہے یعنی کہ وہ چیزیں جو غیر مسلم کفار سے جو جنگی طور پر ان کے بادشاہوں کی دیرے تصرف چیزیں ملتی ہیں مسلمانوں کو تو وہ کیا ہوں گی سوافی ملوک اور قطعے ان کے شمار ہوں گے اور وہ امام معصوم کی ملکیت ہوں گے اس میں دوسرے جنگیوں کا حصہ نہیں ہوتا ہر وہ چیز کے جو غیر مسلموں کا جو بادشاہ اختیار میں رکھتا ہے اس کے ساتھ خاص ہوتی ہے والے منقولہ میں سے ہوتوں نے سوافی کہتے ہیں جیسے خوبصورت قالینے ہوں گئی نائیاب جو ہے گوھر اور قیمتی اصلی اجاد اور ہموالے غیر منقولہ ہوں تو اسے قطعے کا تابیر کیا جاتا ہے بادشاہوں سے مقصود زمینے کلاسہ یہ کہ وہ بھی جو ہے امام معصوم کے لئے انفال کہلاتے ہیں ہاں یہ ہے کہ وہ غصوی نہیں ہونے چاہیئے سوافی اور قطعے انفال میں سے ہیں اگر وہ مسلمانوں سے یا جیس کا مال محترم ہوتا ہے اس سے غصف شدہ مثال کے طور پر کافر زمین جو اسلام کے زیر حمایت ہے اور اس کا مال محترم ہے تو اس سے وہ غصف نہ کی گئے اسی طرح میرا سے فاقد وارف یعنی جیس کا کوئی وارث معلوم نہ ہو موجود نہ ہو تو پھر اس کا وارث امام معصوم ہوتا ہے اس کا جتنا بھی ترکہ ہوگا پھر وہ انفال میں جائے گا تو اس کی بھی مزید وضاعت ہوگی اور غنیمت ابھی پہلے گزرہ تھا غنیمت میں تو خمس ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں ایسی غنیمت جو غیر مسلموں سے جنگ کے ذریعے حاصل ہو بغیر اذن امام کے جنگ لڑی گئی ہو چاہے امام عائب ہوں جیسے ہمارے دور میں یا امام حاضر ہوں لیکن اس کے اذن اور اجازت کے بغیر ان سے جنگ کی گئی ہو مشہور نظریہ فقائشیہ کا یہی ہے کہ وہ بھی انفال کا ہی سوگی پوری کی پوری ہے اور اس کے بارے میں شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ایک روایت مرسلہ موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ مشہور نظریہ اختیار کیا ہے اس کے خلاف کسی نے فتوہ نہیں دیا شہید کا جملہ ہے اگرچہ روایت مرسل ہے اس کی سنت کے بعد راوی جو ہے ان کا نام معلوم نہیں ہے لیکن اس کے خلاف کسی نے فتوہ بھی نہیں دیا ابباس بن ورراب کی روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تو عبارت کے زمن میں متلکہ مباحث پر مزید بھی روشنی ڈالی جائے گی اب ہم عبارت کی طرف جاتے ہیں فرمایا وَالْاِجَامُ بِكَاسْرِ الْحَمْزَةِ وَفَطْحِهَا مَعَ الْمَدِّ جَامُوا عَجَمَةٍ بِالتَّحْرِيكِ الْمَفْتُوحِي وَهِي الْأَرْضُ الْمَمْلُؤَةُ مِنَ الْقَصَمِ وَنَحْوِهِ فِي غَيْرِ الْأَرْضِ الْمَمْلُؤَةِ وَرُؤُوسُ الْجِبَالِ وَبُتُونُ الْأَوْدِيَةِ وَالْمَرْجِعُ فِيهِمَا الْعُرْفِ وَمَا يَكُونُ بِهِمَا مِنْ شَجَرٍ وَمَعْدٍ وَغَيْرِهِمَا وَذَلِكَ فِي غَيْرِ اَرْضِهِ الْمُخْتَصَتِ بِهِي اجیام پڑھیں کسرِ حمزہ کے ساتھ یا فتح کے ساتھ پڑھیں لیکن مال ماد دے جب اس کو حمزہ پر زبر دیں گے تو اس کو ماد پڑھیں گے اجیام نہیں پڑھیں گے آجیام پڑھیں گے جمع او اجیمہ یہ آجیام یا اجیام جو ہوتا ہے یہ اجیمہ کی جمع ہے بتحریک المفتوح ہے اجیمہ پڑھنا ہے اجیمہ نہیں پڑھنا تو یہ اجیمہ ہوتا ہے مفرد اجیام یا آجیام ہوتا ہے جمع تو یہ کونسی چیزیں ہیں فرمایا وَهِيَ الْأَرْضُ الْمَمْلُوَعَةُ مِنَ الْقَصَبِ وَنَحْوِهِ یہ وہ زمین ہے جو پر ہوتی ہے نئے سے اور جناب علیکانے اور جناب علی اسم جاڑییں وغیرہ ہوتی ہیں فِي غَيْرِ الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ کسی کی مملوکہ زمین نہیں ہوتی اس کے علاوہ جو عمومی زمینیں ہوتی ہیں جو جملات وغیرہ کی طورت اختیار کر چکی ہیں اور کسی کی ملکیت میں نہیں ہے تو وہ انفال میں شمار ہوتی ہیں وَرُؤُصُ الْجِبَالِ اور پہاڑوں کی چوٹیاں وَبُطُونُ الْأَوْدِيَتِ اور پہاڑوں کے درمیان میں جو وادی ہوتی ہیں وہ بھی جو عمومی وادیاں کسی کی ملکیت میں نہیں ہیں تو وہ بھی انفال شمار ہوتی ہیں وَالْمَرْجِعُ فِيهِمَا اِلَا لُوْفِ رُؤُصُ الْجِبَالِ پہاڑوں کی چوٹیاں اور وادیوں کے جو پیٹ ہوتے ہیں اس کی شناخت میں یار عرف ہے وَمَا يَكُونُ بِهِمَا مِنْ شَجَرٍ وَمَادٍ وَغَيْرِهِمَا اور پہاڑوں کی چوٹیاں اور وادیوں میں جو کچھ ترخت ہوتے ہیں مادنیات ہوتے ہیں اور دیگر مال ذخیرہ ہوتے ہیں وہ سب کچھ بھی انفال میں شمار ہوتا ہے لیکن ذَلِكَ فِي غَيْرِ عَرْضِ حِلْ مُخْتَصَتِ بِهِمَا یہ وہ ساری چیزیں جو امام کے ساتھ مختص زمینوں کے علاوہ میں پائی جائیں یعنی اگر یہ ان چوٹیوں پہ مادنیات ویرہ یا مثلا ان کے اوپر جو دراخت ہے تو پھر تو اسی میں آگیا تھا ایجام وغیرہ میں لیکن فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر جو زمین امام کے ساتھ خاص ہے اس کے علاوہ عمومی زمینوں میں ایسے دراخت اور مادنیات ویرہ ملے تو وہ بھی کیا ہوئے امام کے لئے انفال شمار ہوتے ہیں وَسَوَا فِي مُلُوكِ اَهْلِ الْحَرْمِ وَقَطَعِئُهُمْ وَضَابِتُهُ كُلُّ مَصْطَفَاهُ مَلِكُ الْكُفَّارِ لِنَفْسِهِ وَاخْتُصَبِهِ مِنَ الْأَمْوَالِ الْمَنْقُولَةِ وَغَيْرِهَا غیرِ الْمَغْصُوبَةِ مِنْ مُسْلِمٍ اَوْ مُسَعْلِمٍ وَمِرَاثُ فَاقِدِ الْوَارِفِ الْخَاسِ وَهُوَ مَنْ عَدَ الْإِمَامِ وَإِلَّا فَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَارِفُ مَنْ يَكُونُكَ ذَلِكُ وَالْغَنِيمَةُ بِغَيْرِ اِذْنِهِ وَالْغَنِيمَةُ بِغَيْرِ اِذْنِهِ غَائِبًا كَانَ أَمْحَاضِرًا عَلَى الْمَشْهُورِ وَبِهِ رِوَایَةٌ مُرْسَلَةٌ اِلَّا أَنَّهُ لَا قَائِلَ بِخِلَافِهَا ظَاحِرًا اور حربی کفار کے جو بادشانوں کی سوافی سوافی سافیہ کی جمعتی یعنی نفیس چیزیں جو ان کے انتخاب میں ہوتی ہیں ان کے جنی کے ساتھ خاص ہوتی ہیں وَقَطَائِهُمْ وَرَنْكِ وہ زمینہ کے ٹکڑے جو آپ نے لیے مختص کر کے رکھتے ہیں تو وہ بھی انفال میں شمار ہوتی ہیں مابد ہو یعنی سوافی اور قطائے کا جو محیار ہے قانون ہے یہ ہے قُلُّمَ الصَّفَابُ مَلِكُ الْكُفَارِ یعنی کہ کفار حرمی کا جو بادشاہ ہے جن چیزوں کو آپ نے لیے انتخاب کرتا ہے چاہے وہ منقول ہوں چاہے وہ غیر منقول ہوں تو وہ سوافی کے ذہل میں اور قطائے کے ذہل میں جائیں گے اور وہ کیا شمار ہوں گے انفال شمار ہوں گے وَاخْتُ السَّبِهِ بِنَ الْأَمْوَالِ اور جن سے بھی اموال اس کے ساتھ خاص ہوتے ہیں یعنی قُفارِ حرمی کے بادشاہوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں تو وہ بھی انفال میں جاتے ہیں اموال منقولہ وغیرہا چاہے وہ ناکل و انتقال ہو سکتے ہیں تو وہ سوافی شمار ہوتے ہیں جیسے نفیس تھیتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں وغیرہا یا پھر غیر منقول ہوں تو وہ زمینیں ہوتی ہیں ان کو قطائے پہتے ہیں غیر المغصوبت میں مسلم لیکن ان کو کسی سے غصب نہ کیا ان بادشاہوں میں اگر معلوم ہو کہ انہوں نے کسی مسلمان سے غصب کیا ہے یا کسی کافر زمی جو کہ اسلام کے داتے زمہ ہوتا ہے اس سے انہوں نے غصب کیا ہے تو وہ انفال نہیں ہوگے بلکہ مالکین کو واپس لوٹائے جائے گی ومیراث فاقد الوارث الخاص اور اگر کسی کا کوئی وارث موجود نہ ہو تو اس کی میراث بھی انفال میں جاتی ہے یہاں مراد وارث خاص نہ ہو وَهُوَ مَنْ عَدَ الْإِمَامِ یعنی امام کے علاوہ اس کا اپنے رشتہ داروں وغیرہ میں سے یہ باقی روارث ہی ہوتے اور کوئی وارث نہ ہو وَإِلَّا فَهُوَ عَلَيْهِ سَلَمْ وَارِثُو مَنْ يَكُونُكَ ذَلِق وارث ہوں ٹھیک نہیں وارث ہو مضاف ہوگا ورنہ تو امام علیہ السلام ہر اس شخص کے وارث ہوتے ہیں جس کا کوئی خاص وارث موجود نہ ہو یہ قلیہ پیدا ہے روایات سے بھی ثابت ہے تو مراد شہید اول کی یہ تھی کہ جس کا کوئی وارث خاص ہو شہید سانی نیازم اس کی مزاد کرنی ہے وَالْغَنِيمَةُ بِغَيْرِ اِذْنِهِ غَائِبًا کَانَمْ حَاضِرًا عَلَى الْمَشْهُورِ مشہور نظریہ کی بنیاد پر جو غنیمت امام علیہ السلام کی اجازت کے بغیر جنگ سے حاصل ہوتی ہے وہ بھی پوری کی پوری انفعال میں ہوتی ہے امام محسون کی ملکیت ہوتی ہے چاہے امام زمانہ غائب ہوں یا امام کے حضور یعنی ان کے جو موجودگی کے دنوں میں ایسی جنگیں ہوئی تو اس کا بھی مشہور فتوہ شیعہ فقہہ امامیہ کا نظریہ یہی ہے کہ وہ انفعال کا حصہ ہے شہید ثانی فرماتے ہیں وَبِهِ رِوَایَتُمْ مُرْسَلَتُمْ اس کے متعلق ایک مرسلہ روایت ہے مرسلہ روایت وہ ہوتی ہے جیس کے راویوں میں سے بعض حض ہوتے ہیں آن راجل امامن سامیہ کے عنوان سے اس کو نقل کیا جاتا ہے اور اس راوی کا نام غیرہ معلوم نہیں ہوتا اِلَّا أَنَّهُ لَا قَائِلَ بِخِلَافِهَا ظاہراً اگرچہ کہ وہ روایت مرسل ہے اور مرسلہ روایت بیش سر فقہہ محققین کے نظریف ضعیف ہوتی ہے اِلَّا مگر یہ کہ اس کے خلاف بھی ظاہری طور پر کوئی قائل اور مفتی موجود نہیں ہے بلکہ اسی کے مطابق فقہہ شیعہ کا نظریہ ہے تو یہ جناب علی مسادیق تھے انفال کے باقی مسادیق اب ہم ان بقیہ مسادیق کے دلیلوں کی طرح بھی اشارہ کر دیتے ہیں اجام یا آجام اور بطون اعودیہ اور رؤوس اللیبال کے انفال ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں صحیح حفظ اور صحیح محمد بن مسلم پہلے بیان ہو چکی تھی یہاں پر مرسلہ حماد امام عبد سالح یعنی امام قاظم علیہ السلام سے بھی ذکر کر دیتے ہیں وَالَهُ رُؤُسُ اللِّبَالِ وَبْتُونُ الْعَوْدِيَةِ وَالْآجَامِ فسائل و شیعہ باب اول ابو عبد فال میں ہے خبر دعود بن فرقاد امام صادق علیہ السلام سے مَلْأَنفَالُ سوال کیا کہ انفال کیا آدھا ہے قَالَ علیہ السلام بُطُونُ الْعَوْدِيَةِ وَرُؤُسُ اللِّبَالِ وَالْآجَامِ وَالْمَعَادِنِ وَكُلُّ عَرْضِمْ لَمْ يُجَفَلَيَّ بِخَيْرٍ وَالْعَرِكَابِ تو یہ بھی اسی باب میں ہے روایت انفال مبادیاں ہیں اور پاڑوں کی چوٹیاں ہیں اور جملات ہیں مادنیات ہیں ہر وہ زمین جس پر جنگ نہ ہوئی ہو اور ہر وہ زمین کے لیوں آباد نہیں ہے اور اس کے رہنے والے ختم ہو چکے ہیں اور بادشاہ حربی کے منتخاب اموال وادیاں اور پہاڑوں کی چوٹیوں کی حد بندی کے لیے عرف میار ہوتا ہے اور آجام وہ زمینے ہیں جو درختوں اور جاڑیوں سے مبلوخ ہوتی ہیں تو سوافی سے مراد تھا کہ جو بادشاہ آپ نے لیے کیا کرتے ہیں انتخاب کر کے رکھتے ہیں اموال تو بڑے مہنگی چیزیں ہوتی ہیں اس سوافی اور قطائے کہ غنیمت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس پر ابو بیسیر کی روایت بھی دلالت کرتی ہے سَعَلْتُهُ عَنْ سَفِ الْمَالِ قَالَ عَلِمَانْ يَا خُدُوْ الْجَارِيَةُ الْرَوَقَ وَالْمَرْكَ بُنْفَارَ وَالصَّيْفُ الْقَاطِ وَدِرَقَبْلَا تُقَسَّمَ الْغَنِيمَةُ فَحَاذَا سِفُ الْمَالِ مسائل و شیعہ باب اول ابواب انفال میں یہ حدیث پندرہ موجود ہے مراد یہی ہے کہ جو کنیزیں بادشاہوں کے قدمت گزاری میں ہوتی ہیں اور جو ان کے سواریوں ہوتی ہیں اور تلواریں اور ڈھال وغیرہ وہ مجیمت سے پہلے وہ صرف مال میں شمار ہو جائے گی اور ربعی بن عبداللہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اطاہو المغنم اخذ صفوہو وکان لو ذالک الان قال وکذالک الامام اخذ کما اخذ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حدیث نمبر دین ہے اسی باب کی اور اسی تنہ داود بن فرقن کی بھی روایت امام صادق علیہ السلام سے قطائع الملوب کلوها للمام وليس لناس فیہا شئے بادشاہوں کے جو انتخاب زمینے ہوتی ہیں وہ بھی امام کے لئے ہیں اور دوسرے جو بھوست کا حصہ نہیں ہے اس کے بعد میراس جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو وہ بھی انفال میں سے ہے صحیح محمد بن مسلم خوفی سقفی جلیل القادرسی کراویہ صحابہ اجماع میں سے ہے اور فقہائے اہلِ بیعت کے زمانے کے فقہہ میں سے ہے امام باقر علیہ السلام سے بیعت مَمَّاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثُ مِنْ قَرَابَتِ وَلَا مَوْلَا اِتَاقِهِ فَقَدْ زَمِنَ جَرِیْرَتَهُ فَمَالَهُ مِنَ الْأَنفَالِ جو شخص مار جائے اور اس کا کوئی فشدار ویرس سے وارث نہ ہو اور اس کے ساتھ کوئی مولا اتاق بھی نہ ہو جیس نے اس کو پہلے آزاد کیا تھا اور اس کے ساتھ آدھو پیمان رکھتا تھا تو اس کا مال انفال میں سے شمار ہوگا مرسلہ حماد بیال امام وارثو من لا وارثہ نہ ہو فسیل شیعب آمسیون ابواب بلائے زامن جریدہ اور غنیمت امام علیہ السلام کے اجازت کے بغیر جو جنگ لڑی جاتی ہے اس کا حکم فرمایا مرسلہ عباس ورراق یعنی عباس ورراق روایت کرتے ہیں سماہو ان عبی عبداللہ علیہ السلام یعنی جب لوگ بغیر اذن امام کے جنگ کرتے ہیں اور غنیمت ہوتی ہے تو وہ ساری غنیمت امام کے لئے ہے انفال ہوگی اور جب وہ امام کے عمر سے جنگ کرتے ہیں تو وہ غنیمت حاصل کرتے ہیں تو وہ امام کے لئے اسے خموص ہوگا روایت ارسال وغیرہ کی وجہ سے ضریف ہے محقے کے ہلی صاحب شرائل اسلام نے مختصر نافع میں اس حکم میں توقف کیا ہے بلکہ علامہ ہلی نے منتحال مطلع في تحقیق المذہب میں جو کہ فق مقارن کی بڑی کتاب ہے یقین کیا ہے کہ جنگ چاہے امام کے اذن سے ہو نہ ہو تو غنیمت کا حکم برابر ہے اور امام کو فقط خونش ملے گا چونکہ آیہ جو ہے غنیمت والی وہ مطلع ہے آیت سورہ نفال اکتالیس والی ہے حسن حلبیوی ہے امام صادق علیہ السلام کے فِرْرَجُلِ مِنَا صَابِنَا يَكُونُ فِي لِوَائِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُسِيبُوا غَنیمَةِ فَقَالَ يُعَدِّي قُمُسُنَا وَيَطِيبُوا لَهُوُ ایک شخص یعنی جو آئمہ کی اجازت کے بغیر جنگیں کرتے تھے ان کے ساتھ جاتا ہے اور غنیمت حاصل کرتا ہے فرمایا ہمارا خون صدا کرے اور باقی اس کے لئے حلال ہے فَسَهِلُ شِيْهِ بَابْدُوَمْ ابواب ما یاجبو فِي هِلْقُمُسُنَ